اسلام علیکم فاطمہ ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور صبح کا ٹائم ہے جنا بچے بھی سو رہے ہیں آج عید کا پہلا دن ہے اور میں نے سوچا کہ جلدی سے میٹھا بنا لیا جائے بکوز جب عید کی نماز پرنے جانا ہوتا ہے تو میٹھا چک کے جاتے ہیں اور واپس آکے پھر درود وغیرہ بھی دلوانا ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا تو اس لیے سب سے پہلے میں بنانے لگی ہوں میٹھے میں کسٹڈ اور کسٹڈ میں نے لے لیا ہے وینیلا اور ساتھ میں میں نے جالی وغیرہ بھی لے لیا کہ جلدی سے ریڈی کرنوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے کیونکہ عید والے دن اگر بچے اٹھ جائنا تو ان کو ریڈی کرنا پھر گھر کی صفائی پہ ساتھ ہی گیسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں تو بھی اس لیے میں جلدی میں ہوتی ہوں کہ جلدی جلدی کام فینش کر لیا جائے میں پسا ہوا کھوپرا لوں گیس ٹھیک ہے مجھے ثابت یا کٹا ہوا کھوپرا نہیں پسند کسٹڈ میں تو شاید آپ لوگ اگر پسند ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں سب زلائچی ہیں کوئی کشمش وغیرہ میں ایڈ نہیں کر رہی کچھ لوگ کشمش وغیرہ ایڈ کرتے ہیں بہت مجھے وہ نہیں پسند تو اس لیے میں وہ ایڈ نہیں کروں گی جیلی آپ کو اسی بھی کلر کی لے سکتے اور ساتھ شوگر ہے شوگر ہم لوگ درمیانے سا اس کی ڈالتے ہیں درمیانے سا میٹھا رکھتے ہیں بہت تیز نہیں رکھتے تو سب سے پہلے میں ایسے کروں گی کہ تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے تقریبا ہاف دودھ جو ہے میں پیالی میں نکال لوں گی اور اس کے اندر پھر میں ڈال لوں گی جلدی سے اپنا کسٹڈ پاؤڈر آپ کی کونٹیٹی کے حساب سے دبے کی اوپر منشن ہوتا ہے میئر ہوتا ہے آپ ٹیبلز جو بڑا سمجھ ہوتا ہے ٹیبل سپون وہ آپ لوگ یوز کرو گے اور اس کے بعد دوسری طرف دودھ رکھ لوگے تقریبا میرا ہاف سوری ون کیجی سے زیادہ ہی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا جسٹ اس میں سب سے لائچی ایڈ کر لیا جیسے ہی اسے بوائل آئے گا تو دوسری طرف پھینٹا ہوا جو کسٹڈ ہوگا ایک پیالی میں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی بعد میں چینی بھی ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو اچھا طریقے سے مکس اپ کر لوں گی اور جلدی سے یہ ریڈی ہو جائے گا کوئی ایک سی ر بچوں کے ساتھ جو ایزیلی جلدی بن جائے اگر کھیر ہو تو وہ میں نے لاشٹ ٹائم چھوٹی ایٹ پہ بنائی تھی آپ میرا وہ وی لاغ چیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے اس کی رہ سے بھی لے سکتے ہیں بڑی سبردستی بنی تھی لیکن اس بار میں نے تھوڑا سا مینیو چینج کر دیا بہرحال جی یہ دیکھیں اب بوائل ہونے پہ پہنچی چکا ہے اور آپ لوگ بتائیں میرا چاند رات والا جو آپ نے لاغ دیکھا کیسا لگا آپ لوگوں کو کافی لوگوں نے پسند کیا کافی سارے اس میں آئ ایڈیاز بھی تھے اور مزہ بھی آیا مجھے بھی بڑا مزہ آیا بناتی ہوئے اور آپ لوگوں کو بھی زائر سی بات دیکھتے ہوئے بہت مزہ آئے گا تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے کر دیکھا ہے تو تھنکس اگین اور میرے نیو سبسکرائبر کو ویلکم اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے کیونکہ میرا دودھ جو تھا وہ فریز تھا تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا ایسا لیکن یہ فریز دودھ تھ تو اس وجہ سے ایسا تھا لیکن پکنے کے بعد یہ بالکل سیٹ ہو چکا تھا میں نے اس میں اٹھ کر دی اور اب اس کو اچھے طریقے سے بوائل کرتے جائیں گے بہت تھک بھی میں نے نہیں رکھا اور بہت تھم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس کسٹڈ سے ابھی میں سوچ رہی ہوں بناتے بناتے مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں بن چکا ہے تو اس سے ایک سے ہم دو کے کام اگر لے لیں تو زیادہ ہی مزہ آج ہے تو جی جناب ساتھ ہی میں بنا لیتی ہوں ایک تو یہ سمپ کسٹڈ ہے اور ساتھی میں ساتھی بنا لوں گی ہاف کسٹڈ کا فروٹ ٹریفل کیونکہ فروٹ آلریڈی گھر پہ موجود تھے تو میں نے سوچا کہ چلو یار موقع سے فائدہ اٹھایا جائیں اور ایک اسے دو کے مزے لیے جائیں تو یہ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے کھوپرا زیادہ اگر آپ کا تھک ہو تو پھر آپ اتنا زیادہ کھوپرا ایڈ نہیں کرو گے ایک ٹپ ہے کہ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ بہت زیادہ تھن ہو گیا پتلا ہے ٹھیک ہے اب ٹائم کی بھی کمی ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپ کے پاس دو ہیں ایک تو آپ یہ کرو کہ تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں تھوڑا سادھا سا کسٹڈ ایڈ کر کے بیچ میں ڈال لیں کوئی کچھا پن بیچ میں نہیں آئے گا اگین اس کو تھوڑا سا پکا لیں ٹھیک ہے دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ ایسا کرو کہ بیچ میں جو کھوپرا پاودر ہے یا پسا ہوا کھوپرا ہے وہ ایڈ کر دو دو سے تین چمچ اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لو پکا لو تو تو وہ بھی تھن کر اور تھک کر دے گا تیسر اپشن یہ کہ آپ اس میں فروٹ کے ایک یا بسکیٹ سوپر والے یا کوئی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ سٹ ہو جائے گا دوسری طرف میں ساتھ ہی اپنی جیلی بھی بنا لیتی ہوں ویسے جیلی آپ لوگ پہلے بنا کے فریز کر لو تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے جب تک میرا کسٹڈ جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو رہا تھنڈا ہو رہا تو ساتھ ہی میں کیا کروں گی کتن میں میری جیلی بھی تھنڈی ہو جائے گی تو پھر دونوں چیزیں میری ریڈی ہوں گی اور میں جیلی بھی اوپر سرف کرنے کے لیے یعنی جب اس کو ڈیکوریشن کرنے کے لیے بھی ایڈ کر سکتی ہوں بیچ میں بھی کچھ ایڈ کر سکتی ہوں آپ کا کسٹڈ بہت تھن ہے پتلا ہے تو بیچ میں بھی آپ جیلی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب میں ایک کسٹڈ سے دیکھیں دو کے کیسے ڈشیں بنا لیتی ہوں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں بڑے زبردست بنی ہے بڑا ہی مزہ آیا سب کو چک کھا کے بہت زبردست لگا اور میرا بھی ٹائم بھی بچت ہوگی اور دو کے ہم نے مزہ بھی لے لیے تو اس کے لیے جب تک میری جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو کے ٹھنڈی ہو رہی ہے تو میں اتنی میں ایسا کرتی ہوں فروٹس جو بھی گھر میں آویلبل ہوں جس قسم کیوں آپ سارے لے سکتے ہو بڑے زبردست ٹیسٹ دیتے ہیں ویسے میرے پاس کیلہ نہیں تھا کیلہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس میں کسٹڈ میں کیونکہ اس کا جو فلیور ہے نا اس کی تو بھئی کی کیا ہی بات ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے آڑو لیے ہیں عام لیا ہے اور ایپل لے لیے سیپ میرے پاس فلیور یہی ایویلبل تھے وہ ساتھ میں انگور تھا گھر کا تازہ تو میں نے وہ میٹھا تھا کھٹا نہیں تھا کھٹا ہو تو پھر آپ بلکل مر ڈالیں میٹھا ہے تو ڈال سکتے ہو چیری بھی آپ ڈال سکتے ہو پائن ایپل ڈال سکتے ہو بنانا لے سکتے ہو جو جو کچھ تھا میں نے اس کو کٹنگ کر کے چطریکے سے چاپ کر لیا ہے فائن سا تھوڑا سا اور یہ دیک دیکھ لیں آپ بلکل آڑو کے جو ہیں میں نے چھلکیں نہیں اتارے اور جو انگور تھا اس کو میں نے ایز اٹس رکھا کیونکہ اس میں بیچ نہیں ہے اگر آپ کو بیچ ہو تو آپ بیچ نکال سکتے ہو مہنگو کے بھی کیوبز بنا لی ہیں تھوڑے سے جالی بھی میری ریڈی ہو چکی اور اب جلدی سے میں ایک طرف فروٹ ٹرائفل کی آپ کی رہے سے بھی دکھاتی ہوں دوسری طرف اچھا سا کسٹرٹ دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ایک لیئر لگا لو گیا آپ کسی بھی فروٹ کی جو آپ فروٹ کسٹرٹ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کی ایک لیئر ڈالیں گے دن آپ دوسرا فروٹ ڈالیں گے اچھا فروٹ ڈالتے ہوئے آپ تھوڑا سی کلرنگ کو میچ کر لیجیگا کہ اگر نیچے کی یلو کلر ہے تو اوپر اورنج اوپر بلیک اوپر ریڈ اوپر یلو گرین اس طرح کر کے ڈیفرنٹ لیئرز لگائیں ڈیفرنٹ کلرز کی تو بڑی زبردستی وہ اچھی لگتی ہیں کھانے میں بھی بڑا مزا آتا ہے اور ٹیسٹ تو ہو ہی اگر آپ کا پلین برتن ہو تو زیادہ اچھا دیکھتا ہے ٹھیک ہے میرے میں تھوڑا سا پرنٹ تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اوپر کسٹرٹ اگین ڈالا آپ کسٹرٹ کی کو بھی میگر کرتے جائیے گا کہ لاش والی لیئر آپ کے پاس کسٹرٹ کی ہی آئے وہ آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کسٹرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھن ہے تو یہاں پر آپ بیچ میں جو ہے یہاں پر کیک بھی ڈال سکتے ہو فروٹ کیک ڈال سکتے ہو اس کے کریم کی ٹھیک ہے وہ ڈال لے دین اگین پھر اس کے اوپر آپ وہ ڈالیں میرا ٹھیک تھا تو میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ گروہ وغیرہ رکھ دی گارنشنگ میں کتنے زبردست کی اوٹ سے لگ رہے تھے اور پہ ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر اگین جو ہے کسٹرٹ کی لیئر لگائی ہے پھر اس کے اوپر میں نے مینگوز ڈال دیئے دین اس کے اوپر پھر کسٹرٹ کی لیئر لگائی اور رنڈ پی جیلی کے ساتھ میں نے اس کی گارنشنگ کر لی آپ کے پاس بنانا ہو تو یہاں پر چوب کیا ہوا بنانا پیٹ کرو تھوڑا سا اور تھوڑا سا اوپر گارنشنگ میں رکھو اس کا ٹیسٹ سب سے زیادہ بیسٹ آتا ہے مجھے صبح صبح ویلیبل نہیں تو ویسے بھی یہ آئیڈیا مجھے کسٹرٹ بناتے ہوئے آیا رات میں آتا تو شاید میں پہلے سی مگا کے رکھ لیتی لیکن بس صبح میں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ جو چیز آویلیبل ہے اسی سے ہی کام چلایا جائے لیجئے جناب سب سے اوپر میں نے پھر مینگو بھی ڈ بھلا لگے تو میدے اور پیٹ کو بھلا لگے گئی لگے گا ٹھیک ہو گیا جی اب میں اس کو اچھا دیکھے سے فریزر میں رکھتی ہوں پہلے سے پانچ منٹ اور پھر اس کو تھنڈا ہو جب ہو جائے گا تو سرف کر لوں گی دوسری طرف سیمپل کسٹرٹ کے اوپر میں نے گارنشنگ کی ہے جیلی کی ساتھ میں اس کے اوپر وہی جو ہے میرے پاس جو تھا کھوپا وغیرہ وہ ایڈ کر کے میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دی ہے اور ساتھ یہ تیاری کر لیتے ہیں پلاو کیونکہ میں سالن نہیں بنا رہی ہوں اس لیے نہیں بنا رہی کہ جب چکن یا چکن کا آج کا کوئی مزہ نہیں آنے والا ٹھیک ہے تو چکن میں جو ہے پلاو میں ڈال لیتی ہوں اور ساتھ ہی پھر جیسی گوشت آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس پر ہم لوگ قربانی نہیں کر رہے اللہ تعالی اگلے سال ہمیں بھی حمد اور توفیق دے کہ ہم بھی قربانی کریں تو انشاءاللہ تعالی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا امید ہو تو دنیا میں یہ کام کون سا کام ہے جو نہیں ہو جاتا تو انشاءاللہ ہم بھی قربانی کریں گے لیکن اس پر ہم نہیں کر رہے تو ہمارے گھر جو قربانی کا گوشت آئے گا اس کا سیام میں سالن بنا لیا جائے گا اور پھر دیکھیں جلدی سے میں نے اس کو پیاس کو فرائی کر لیا اور اس کے اندر میں چکن ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیتی ہوں ابھی تک بچے الحمدلللہ سو رہے ہیں جیسے ہی وہ جاگیں گے تو بس پھر تو ایک ادھم مچ جاتا ہے ماما ہمیں ریڈی کریں اور ہم نے عیدی ملنے جانا ہے اور یہ کرنا اور وہ کرنا ہے پھر ان کے نینیال والی بھی آ جاتے ہیں پوپو اس بار ہمارے کھری عید کر رہے ہیں تو بڑا مزا آ رہے ہیں بچے خوب ایکسائٹڈ ہیں سارے کزنز مل کے فواد اور فاطمہ کی چاہید یہ پہلی عیدہ جو ان کے کزنز کے ساتھ یہاں پر ایز منائی جاری ہے ویسے پوپو ہمیشہ پہلے یا دوسرے دن ہی آتی ہیں تو اس لیے وہ لوگ بہت ایکسائٹڈ سے کہ آج پہلے سے ہی وہ آ گئی ہیں اور اب سب مل کے عیدی کریں گے تیار ہوں ہوں گے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے ریڈی ہوں گے پکس بنائی جائیں گی تو خوب حلہ گلہ کیا جائے گا جی بچوں کی عید ہوتی ہے بڑے تو بس کچن میں سارا دن گزار دیتے ہیں لیجئے جی میرا ٹیبل ہو گیا ریڈی اور مردہ ذات آ چکی ہیں یہ لوگ آپ کریں گے لنچ اور میں تیار کروں گی بچوں کو بچوں کو تیار کر کے آپ کے ساتھ پکس شیئر کرتی ہوں مجھے اور مجھے میرے بچوں کو دعا میں بھی یاد رکھئے گا رکی اگر میری وی� اید کیسی گزری مجھے کمنٹس باکس میں آکے ضرور بتائیے گا اور اید کا ڈے ٹو اور ڈے ٹری کے لیے میرا لاغنگ کرنی آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ میری فیملی ہیں اور آپ سے ملتی ہوں اپنے نیکس لاغ میں دعا میں یاد رکھئے گا ہیپی اید اور اب ایک اور بات کہ میں جو ہے یہ لاغ اپلوڈ کرتے کرتے لیٹ ہو چکی ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات آگئی تھی بیچ میں جس کی وجہ سے یہ میرے پلاہ اس اید کے ہی لاغ ہیں لیکن میں لیٹ اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگ میرے لاغ دیکھیں گے ویڈیوز دیکھیں گے لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں آگے بہت مزے مزے کے لاغ آنے والے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس لاغ میں فی امان اللہ مجھے اور میرے بچوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس لا� اللہ حافظ